جہریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہوں کہ لاباکات کی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو قتم کر دے لاباکات کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہے اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی اپس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خوان کو منانے کے لئے اور اگر خوان ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کی ہر دور انہی رشتوں سے جڑی ہے شروعات انہی رشتوں سے جڑی ہے ٹھیک ہے تو دکھوں بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میان بیوی کا تو جب آپ کو سپڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں جائے چولا تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو دھا دیں ایک طریقہ میں کوئی چولے کے پر مچھے رکھیں اور پھوک سے تیز آنچ چلا دیں یا آب لگا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں رہا بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کم مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کے بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کم زکم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو تر کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایات عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا دہم جو میری بہنیں ہیں گھروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی روٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مرچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچینی محسوس کریں گے جیسے جیسے مرچے جلیں گے جیسے جیسے ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور مرچوں بلکل مرچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کہتے ہیں مرچے آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پرہائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ پرہائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سنت میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سنت میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کلدہ کی طرف مو کر لیں اور یا پھر اپنے دروازے کی طرف مو کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کہ بچین ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکن عمل اگر دن زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں تو عمل کو جاری رکھیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف و صرف چالیس دن کے اندر کا یہ عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاصر ہو جائے گا ٹھیک ہے پیچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کہ بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہ رہی اسی کے اندر سے یہ بہت اجازہ چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد دیکھے گا اگر ہم یہ آپ کو سند آتے ہیں تو پلیز لائک کریں کمرس کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت سانی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت سانی آپ تک ہر ویڈیو پہنچیں اجازت دیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان وطیم بسم اللہ روحہ ورحیم میرے بیار بیار بھائی ویڈیو